اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ایک ڈیویٹمنٹ کی کے آئی ایس پی آر کی جانب سے جو آج ایک خبر دی گئی اس کے مطابق شہید ڈپٹی کمیشنر پنجگور زاکر علی بلوچ جو مستونگ میں کھٹکوچم کے مقام پر مبینہ طور پر کل ادم تنظیم کی جانب سے مارے گئے تھے حکومت کا یہ بیانی ہے لیکن کل ادم تنظیم بی ایل اے نے اس سے انکار کیا تھا کہ ہم نے ایسا نہیں مارا ایک گردش کر رہی تھی بی ایل ایف کی جانب سے کہ بھائی یہ وہ لیکن وہ کیا کہتے ہیں ایڈیوٹنگ تھی اور ویسے بھی بی ایل ایف کا زیادہ زور اگر ہم دیکھیں تو وہ آبران میں اور تربت ان ایریاز میں ہے لیکن جو مجید برگیڈ ہے اب یہ لے ہے یہ پھر تقریبا جب سے انہوں نے یہ سوسائیڈ والا وہ کی ہے یہ سب باقی جو کل ادم تنظیمیں تھی ان سب میں یہ سر پہرست آ گئے ان کی جو مکہتے ہیں جو شدت تھی وہ باقیوں سے بہت آگے نکل گئے اور ان کی سٹریند بھی باقیوں کے مقابلے میں زیادہ بھی کھائی دے رہی ہے تو آج آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا اس کے مطابق جو وہ یہ کہتے ہیں اور وزیر آزم بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فورسز نے شہید زاکر بلوچ کے قتل کا بدلہ لے لیا باقول آئی ایس پی آر سیکیورٹی فورسز کا مستونگ میں آپریشن بی سی زاکر بلوچ کے قتل میں ملوث تین دہشتگرد مارے گئے تین زخمی حال اپنے گرفتار یہ ان کا بیانیہ ہے اور وزیر آزم نے وزیر داخلہ نے سب نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے ابھی تک وزیر آلہ بلوچستان کا بھی ٹویٹ آیا ہے اور اس نے بھی کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے ہم اپنے اس کو شہدہ کا جو اینا وہ خون رائے گا نہیں جانے دیں گے وغیرہ وغیرہ تو یہ باتیں ہیں کہ بھئی تین مارے ہیں تین زخمی حالت میں گرفتار ہوئی ہیں یہ چیز خبر ہم نے چلا ہی اپنے اس سے تھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مسنگ ہو تو اس کو مار دیا گیا یا پھر کوئی کہہ رہا ہے خانہ پہ دوش تو نہیں مارے گئے ان کو یہ کہا گیا ہو لوگوں کی اپنی اپنی باتیں ہیں اچھا بدقسمتی سے یہ ہے کہ اداروں کا عوام پہ عوام کا عداروں پہ اس حد تک اعتماد نہیں ہے کہ جو بات وہ کریں وہ یقین کریں سب سے زیادہ چیز ایشو چل رہی ہے ایسا ہوتا ہے ہم لا پتہ افراد کا چیز اٹھاتے ہیں لا پتہ افراد یہ حکومت کا جو بیانیاں ہوتا ہے وہ تھوڑی حد تک تو مانتی ہے کہ ایشو ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کل ادم تنظیموں میں ملے ہوتے ہیں ادھر ہی ہوتے ہیں اور اکثریت یہ ایسے ہی کنٹروبرشل جس طرح ایک گوادر کا واقعہ ہوا تھا ایک یہ مچ کا واقعہ ہوا تھا یہ لوگ پہلے لا پتہ افراد میں تھے لسٹ میں بعد میں یہ مارے گئے پھر جو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس وہ تھا وہ کہہ رہا تھے کہ جب یہ مطلب لوگ ہم نے ان کا نام دیا تھا اس وقت یہ کل ادم تنظیموں میں نہیں تھے یہ برگئے بھی تو اس کے بعد جب رہا ہوئے ہم نے سٹرگل کی اس کے بعد پھر چلے گئے پھر کوئی کہتے ہیں ذات دشمنی تھی مطلب کہنے کا یہ ہے بڑی چیزیں مکس ہیں ایک بیانیہ کہتا ہے کہ یہ ان سے ملے ہوئے تھے تو اٹھائے گئے دوسرا بیانیہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ ملے نہیں ہوئے تھے انہوں نے اٹھایا انہوں نے ان کو اتنا تشدد کیا اتنا ان کو محسور رکھا کہ وہ اس تنگ آ کر جب وہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے رہنا مشکل ہے لہٰذا انہوں نے کل ادم تنظیم جوائم کی تو یہ دونوں مطلب ڈیریکٹ انڈیریکٹ کی طرح چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں اٹھاتے وہ اس کا کئی نہ کئی نیکسیز ہوتا ہے تو ہم اٹھاتے ہیں مطلب یہ ایسا ڈائیسی سبجیکٹ ہے کہ اس میں اس ایشو کو جتنا پولیٹی سائز کریں گے بلکہ ہو چکا اسے زیادہ کیا کریں گے اب بیچارہ جو جین ون بھی ہوتا ہے اس کے لئے بھی کافی ایشوز کے لئے اٹھو چکے ہیں تو یہ بڑی ہی تشویشناک بات ہے اس کو حل کرنا ہر صورت بنتا ہے اسی لئے جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے جب کہتے ہیں مارے گئے ہیں تو لوگ جو مسنگ پرسند والے ہیں وہ بیچارے تشویش محضرہ ہوتی ہیں جن کی حقیقی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیارے مار دیئے گئے اب اس میں اچھی بات تین تو چلو مارے گئے کہا گیا کہ بھئی یہ ہم نے بدلہ لے لیا جو تین کہہ رہے ہیں زخمی حالت میں ہے نا اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ آیا یہ لوگ تھے نہیں تھے اب پھر مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جو گریفتار بھی کرتے ہیں اب کہہ رہے ہیں زخمی حالت میں گریفتار اب امید ہے کہ ان کا پرابر ان کا کوئی علاج کرایا جائے گا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی یہ لوگ تھے انہوں نے کیا پلیننگ کی عدالت کے تھروپروپ ہو ایسا نہ ہو کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں ادارے ان سے بیانات لے لیتے ہیں لیکن عدالت میں آ کر وہ مکر جاتے ہوتے ہیں تو پتہ ہو آخر کیا ہوا ہے تو یہ صورتحال کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں کہ یہ بھی ہم ان کو جو اینر لے کر گئے نشاندہی کے لیے پھر یہ بھی مارے گئے جو کہ ایک ٹرینڈ ہے چلتا آ رہا ہے اسی لیے تو ہم حقائق تک نہیں پہنچتے اسی لیے تو ہم اپنی عدالت بنا کے بس مار دیتے ہیں ادھر سے کل ادم دنزی میں ادھر سے سیکیورٹی اداری تو عام عوام کہاں جائے حق اس تک سچ حق اور سچ اس تک پہنچی نہیں پا رہا تو یہ چیزیں یقیناً انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے صحیح ہے جو اخیب تک جائیں بلکل وہ کریں لیکن معصوم اس صورت میں اس زد میں نہیں آنے چاہیے ابھی بھی یہ لوگ ہیں تو ہم امید کریں گے کہ ان کے پراپر سیویلین کے تھروپ پتہ چلے گا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا کیسے مارا تھا یہ نہ ہو کہ یہ تین بھی مار دیے جائے اگر ان لوگوں کا قصور ہے عدالت کے تھو ان کو فانسی پہ لٹکا دو کوئی ہمدردی نہیں ہوگی لیکن پھر یہ بھی مقابلے میں مارے جائیں اور پتہ نہ ہو پھر سوالات اٹھتے ہیں تو ہر بندہ بلوستان کا ہر شخص جاتا ہے امان ہو نہ ہم سیکیورٹی اداروں والوں کا تشدد نہ ان کا تشدد ہم کہتے ہیں کہ وہ ہو جو اختیار ہے وہ ریاستی اداروں کے پاس ہے اختیار اٹھانے کا لیکن جب حالات اس تک نہیج تک پہنچ جائیں کہ عام آدمی بھی اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوتی ہے میرے خیال میں کوئی شوق سے نہیں اٹھاتا مجبور کیا جاتا ہے ہماری بھی لاتادات غلطیاں اداروں کی جانب سے بھی ہوئی ہیں ریاست کی جانب سے بھی ہوئی ہیں ان کا ادراک بھی ہونا چاہیے اب شاید اس میں غیر ملکی قوتیں بھی شامل ہوئی ہیں ہوں گی اگر نہیں بھی ہوئی تو کوئی بھی بنگلہ دیش کی وہ ہے ہمارا نام آ رہا ہے کہ بھائی آئی ایسائی نے کرائے دوسری نے کیا ہے تو کیوں نہیں کرائے گی جب دوسرا فریق بھارت میں ہوگا جو دو مخالف فریق ہے حکومت کے تو وہ پھر اٹومیٹکلی آئی ایسائی کی جانب ہے دوسری جانب دیکھ رہا ہوگا تو اسی طرح ہم کہیں کہ ہمارے اس میں انڈی ایس یا را یا فلا فلا مداخلت نہیں کرتی تو وہ کیوں نہیں کرے گی وہ مخالف انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ کال لے ضرور کریں گے وہ کمسور کرنے کے دشمن کا دشمن دوست اور ان کو ویسے بھی مل رہا ہو کہ جانب اندر سے چل رہی ہے میں نے تھوڑی بہت سپورٹ کرنی ہے فیننشیر تو انہیں کیا وہ بے وکوف ہے کہ وہ نہیں کریں گے یقینا ہم ایک بیٹنگ میں تھے اس میں کہہ رہے تھے کہ ایک ترکی کے علاوہ پوری دنیا کا ہر مرک مداخلت کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہے اور اس میں حبی بلوجستان ہے لیکن اس میں یہی ہے کہ پھر ہم ہم نے بھی تو کیا کیا ہم نے بھی تو جس نے کچھ آواز اٹھائی ہم نے بھی اس کا خانہ خراب کیا تو ہم امید کریں گے کہ اس کے حقائق آئیں گے اور بلوجستان کا جو بلوجستانی ہے وہ بھائی بن کر رہنے کو تیار ہے غلام بنے کو تیار نہیں ہے یہ سوچ وفاق ہے یا ادارے ہیں یہ سوچ سمجھ کر رکھ لیں اگر آپ ڈنڈے کے زور پر رکھیں گے تو یہ نہیں چاہلے گا ابھی بھی یہ چیز یقین کرو جو لوگوں کے ریاکشن تھے پوسٹ پر مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ اس نے اتنے ایسے ایموجیز آ رہے ہیں تو یہ ایسے لوگ ہوں ان کے ثروب آپ اپنے ریڈیٹیو بل کریں کہ لوگ واقعی کہیں کہ یہ ہوا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ آپ کی جو خبر ہے یہ ایسے لوگ دیں کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں صرف خبر سے وہ نہیں ہو گئی ان تین لوگوں کی حقیقتیں بھی معلوم ہونی چاہیے ان کی بھی شنافت ہو ابھی تک شنافت نہیں آئی ہے کہ یہ شخص کون تھا کہاں تھا نہ بی ایل اے کا ابھی تک کچھ ایسا ہے کہ ان کی کوئی پریس ریلیز آئی ہو کہ یہ ہمارے لوگ تھے یہ مارے گئے یا ریاست جھوٹ بول رہی ہے یا پروپوگنڈا کر رہی ہے یہ آن شامل نہیں تھے ویسے اداروں نے آپریشن کیا اس میں ہمارے یہ لوگ مارے گئے تو ابھی اس کی تحقیق جو تفصیلات ہیں وہ آنا باقی ہیں لیکن ابھی جو آئی ایس پی آئی نے خبر دیئے اس میں یہ چیز ہوئی ہے لیٹسی آگے کیا ہوتا ہے ہم آپ کو آگا کرتے رہیں گے یقینا جو بھی وہ اٹھائے نہاک لوگوں کو مارے وہ کوئی بھی فریق کو اس کو اکاؤنٹ ایبت کرنا چاہیے اور یہ ریاست کئی کام ہے لیکن ساتھ ساتھ حقائق بھی آنے چاہیے ہم امید کریں گے کہ حقائق آئیں گے اور عدالت کے تروباتی جو یہ تین بھی ہیں ان کو کختیدار تک لے جائیں گے نہ کہ یہ ہو کہ وہ بھی مقابلے میں مارے گئے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی